آپ اللہ کو کنڈم کر کے اتنے نیچے لے آتے ہیں اور کبھی آپ اپنی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے اپنے کو اللہ کے بیٹے قرار دے کر اللہ کی عظمت کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کی عظیم ذات ہے اس لیے ہم بھی برعظیر ہیں اللہ کریم نے فرمائی یہ اسے کہتے ہیں الافرات و تفرید افرات اوپر لے جانا تفرید کبھی تو آت اتنی غلو کر جاتے کہ اپنے کو اوپر لے جاتے ہیں اپنے کو اللہ کا بیٹا قرار کر قرار دے کر آپ اوپر چاہنے کوشش کر رہے ہیں اور عیسیٰ اور غزیر کو اللہ کا بیٹا قرار کر اچھا اللہ کو نیچے گرا رہے ہیں اسے کہتے ہیں غلو فی الدین کیا کہتے ہیں غلو فی الدین وَلَا تَقُورُ عَلَى اللَّهِ اور نہ کہیے اللہ کے بارے میں اللہ الحق مگر جائز بات اِنَّمَ الْمَسِيحُ حِسَبْنُ مَرْيَمَ بات یہ کہ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا رسول اللہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے کوئی بیٹا میٹھا نہیں رسول اللہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے وَقَلِمَتُهُ اچھا اللہ کا پیغمبر ہے تو اب آپ کہیں دوسری جانب نہ پانس جائے کہ اللہ کا پیغمبر ہوگا لیکن ہے زنا سے تولید شُدَعِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِرَاجَوْمُ جس طرح یہود نے کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ یہ ولد زنا ہے یوسف نجار کا بیٹا ہے زنا کے طور پر پیدا ہو چکا ہے تو اللہ کریم نے فورا اس کا عبورت کر دیا وَقَلِمَتُهُ وَقَلِمَتُهُ کہ یہ زنا کا تصور آپ کیوں پیدا کر چکے اس لئے کہ مریم کی کسی شادی نہیں ہوئی مریم کی ہاں کسی اور وہ اپنے بہن کی گھرنے رہی تھی اس کے بہن کے گھر یعنی اپنے جو بہنوئی بہنوئی اور بہن کے گھرنے رہی تھی تو آپ لوگوں نے متحم کر دیا اسے یوسف نجار کے حوالے سے یوسف نجار کے حوالے سے آپ نے انہیں متحم کر دیا تو اللہ کریم نے فرمایا وَقَلِمَتُهُ نکاح تو ہوئی نہیں وہ آپ بھی مانتے ہیں اب بچہ کیسے پیدا ہوا تو آپ لوگوں نے فورا زنا کا سیل لگا دیا اور ٹپا لگا دیا اللہ کریم نے فرمایا وہ کلمہ کن سے پیدا ہو چکا ہے عَلْقَا الَا مَرْيَمَا اللہ کریم نے اس کلمہ کا القا کر دیا مریم کو وَرْرُوْحُ مِّلْحُ اور یہی حیثیٰ علیہ السلام زی روح ہے اللہ کی جانب سے روح ہونے کمارا یہ حیثیٰ زی روح ہے یہ حیثیٰ یعنی ایک ہے اس کی باڈی رسٹرکچر اور ایک اس کی روح مین کہ یہ مرکب ہے باڈی اور روح سے اور اللہ تو بسیط ذات ہوا کرتا یا مرکب نہیں ہوا کرتا وہ کمبینیشن نہیں ہوا کرتا اللہ کی ذات کمبینیشن نہیں ہوا کرتی وہ روح مین ہو فَحَامِنُوا بِاللَّهِ ایمان لائے اللہ پر اور رسولی اللہ کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا اور نکحیے کے تین ہے ٹرنیٹی سے باز آ جائیں وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا نکحیے سَلَاسَا کہ خدا تینِ اللہِ ہولی غوست ہے اور جیسس ٹرائسٹ انتہو منع ہو جائیے خیر اللہ کو یہ بہتر ہے آپ کے لئے انما بات یہ اللہ تعالیٰ الہ وَاحِد ایک ہی معبود ہے کوئی تری ان ون اور ون ان تری نہیں ہے کوئی تری ان ون اور ون ان تری ٹرنیٹی میں بھی پھر دو تصورات ہیں ٹرنیٹی میں پھر دریپ تین تصورات ہیں کہ اللہ تقسیم ہو کہ تری انٹیٹی میں تقسیم ہو گیا ہے یا تری انٹیٹی مرد کب ہو کے اللہ بن جاتے ہیں جانب آپ اجزاکوں میں لاکر کوئی ایک کر رہیتے ہیں اور دوسری جانب آپ ایک انٹیٹی کو تقسیم کر کے اس کی کیمیکل انیلیسز کر رہیتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ تو وہاں ان میں تو اللہ خریم نے فرمائے کہ وہ الہ وحید ہے نہ ایک ہے جو تین میں تقسیم ہو چکے ہیں نہ تین ہے جو کمبائن ہو کے ایک خدا بن چکے ہیں سبحانہ منزہ ہے اللہ تعالیٰ ٹرنیٹی سے این یک اور اس جیس سے این یکون لہو ولدن کہ ہو اس کے لئے بیٹا یہ تصور میں یہ خدا کے لئے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کی مملوک ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور ساری چیزیں جو زمین میں ہیں جیسس کرائز بھی اس میں ہیں عزیر بھی اس میں ہیں ہولی غوست بھی تو یہ سارے اللہ کے مخلوق مملوک ہیں اللہ کے بیٹے اور بیویاں توڑی تھی وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اچھا اب بیٹے کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے اس لیے کہ بڑاپے میں آپ کو سہارا دے دیں آپ کا بزنس اچھے رہ کر وہ بزنس کو سہارا دیں اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ میں اکیلہ ہی تمام لوگوں کا کارساز ہوں مجھے کسی کے آرد کی بیضرورت نہیں تو بیٹے کی کیا ضرورت مجھے پڑھ گئے دیکھئے اللہ کریم جب جواب اسے ٹھیک بھی کر لیتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز سارے مخلوقات کا تو اس کے کارسازی کے لیے کسی سپورٹر کی کوئی ضرورت نہیں نیستان کی فَالْمَسِيحُ یہ اس سے بھی زیادہ تیز جواب ہے کہ دیکھئے نیستان کی فَالْمَسِيحِ کبھی آپ نے عیسیٰ سے بھی پوچھ لیا ہے وہ اپنی عبدیت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کا بندہ ہونے پر وہ کبھی اپنا ناک مو نہیں چڑھاتا ہے ناک مو چڑھانا جانتے ہیں جب آدمی کو بات بری لگے پر اس طرح کر دیں کیا کہیں گے اردن میں ناک مو چڑھانا تو اللہ کریم فرماتے ہیں لیستان کی فَالْمَسِيحِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیستان کی فَالْمَسِيحِ مسیح ابن مریم وہ اللہ کا بندہ ہونے سے کبھی ناک مو نہیں چڑھاتا ان کو یہ بات بری نہیں لگتی وہ تو اس پر فخر کرتا ہے کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور انسان کے لئے بندہ ہونا ہی کمال ہے یہ جتنا زیادہ بندگی کا مظاہرہ کرے گا اتنی ہے اس کو ریواج ملتے رہیں گے جتنا یہ بندگی سے اوپر جانے ہی کوشش کرے گا اتنا ضلیل ہوتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ ومن توازعہ رفعہ اللہ جس نے انتہائی عجزی کا مظاہرہ کر دیا اللہ تعالی نے اسے رفعتے دے دی ان کے شان کو بڑھایا جنہوں نے تکبر کا مظاہرہ کر دیا تو شیطان کی کیفیت دے کے کیا بن گیا اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ ہم تک ملعون رہتے رہیں گے تکبر عزازی لرا خوار کرد بزنبان لانت غرفتار کرد بزنبان لانت ایک بذرگ نے واقعہ نکل کر دیا ہے کہ شیطان ایک گوڑے کی شکل میں بیٹا ہوا تھا ایک آدمی وہاں سے گذر رہا تھا ولی اللہ اس نے سلام کر دیا اس نے کہا کہ بابے مجھے اللہ تعالی نے ہر سلام اور امن سے محروم کر رکھا ہے تو اس نے کہا پھر آپ کون ہیں جو اتنے خبیص ہیں جو سے اللہ تعالی نے ہر سلام اور امن سے اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں اس نے کہا اچھا مجھے تو آپ کی ضرورت تھی اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا آپ سے نصیت لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے مجھے کوئی نصیت کر دیں لیکن میرا بیڑا غرق نہ ہو آپ تو تجربہ کار ہیں آپ کو تجربہ ہو چکا ہے ایکسپرٹیز بڑے ایکسپیرنس رکھتے ہیں کہ مجھے کوئی نصیت دے دیں تو اس نے اسے ایک جملہ چیز ہے کہ اللہ تکل انا ایسا نہ کہیں کہ میں ورنہ ایسے ہو جاؤ گے جس طرح میں بس اس نے کہا دیرس ہوگی زبردست کہ ایسا نہ کہیں کہ میں اور اگر کیا دیا تو اس طرح ہو جائیں گے جیسے میں اچھی بات کہ اس طرح نہ کہیں کہ میں ورنہ ہو جاؤ گے جیس طرح ہوں میں اس طرح ہو جاؤ گے اس طرح ہو جاؤ گے تو تکبر سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں ہمیشہ ہر قدم قدم پر کہت رہی ہے کہ بس میں اللہ کا ذریعہ اور خوار بندہ ہوں بڑا عاجز بندہ ہوں بڑا عاجز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتیں اور منزلتیں یہ عبدیت کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکبر کا اظہار نہیں کیا حضرت انس فرماتے ہیں شمائل ترمیزی میں ہم ترمیزی میں ایک کتاب لکھی ہے حدیث کی شمائل ترمیزی مستقل کتاب ہے شمائل ترمیزی ہمارے ٹیکس میں فائنل میں ہم پلاتے ہیں وہاں فائنل میں شمائل ترمیزی میں حضور علیہ وسلم کی زندگی کانا چھوڑ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی سٹیکچر کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری کا کیا اندازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے بالوں کا کیا اندازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی ناکھ کیسی تھی کان کیسی تھی بات جب کرتے کس انداز سے کرتے کسی سے ملتے کس انداز سے جب اٹھتے بیٹھتے کاتے پیتے چلے جاتے روانہ ہو جاتے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب وہ راستے پر جانا شروع کر دیتے تو ہمیشہ وہ زمین پر نظر جمعے رکھتے یہ طوابع اور عاجزی کا علامہ ہے اس طرح نہیں چلتے ہوں بس زمین پر نظر جمعاتے رکھتے اور عاجزی سے چلے جائے کرتے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ ہرگز انکار نہیں کرتا عیسیٰ علیہ السلام اَنْ يَقُونَا اس بات سے کہ ہو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کی بندگی سے انکار کرتے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ اور جو انکار کرتے ہیں عبادتی اللہ کے بندگی سے وَيَسْتَقْبِرْ اور تکبر کر جاتے ہیں فَسَيَا شُڑو تو جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اَلَيْهِ اپنی جانب جمیعا ساروں کے سارے فَاَمَلَّذِينَ فَسُوْ لَوْكَ جو ایمان لاشکے ہیں وَاَمِلُ السَّعَلِحَاتِ اور عمل کر چکے ہیں سالحات کی فَيَوَفِّهِمْ تو پورا دے گا اللہ تعالیٰ انکو جوروں انکے ریوارڈ وَيَزِيدوں اور زیادہ دے گا انکو مِن فضلی اپنی میرابانی سے ایک تو ان کا ریوارڈ ہے جو ان کے عمل کی عجرت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی فضل و میرابانی ہے جو عجرت سے بھی زیادہ ہے جنرالیٹی کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا کام کر دیا ہے آپ کے پچاس دالر بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں پچاس دالر تیجئے پچاس دالر یہ آپ کی مز کیا ہے لیبر ہے مزدوری ہے اور ہزار دالر یہ میری جانب شو آپ کے لئے مفت ہے اللہ کریم جب جنتیوں کو دیتا رہے گا تو کہے گا یہ چیز آپ کے عمل کا بدلہ ہے لیبری تو اتنی دیر ساری دنیا ہی میرے بہنے کیونکہ ہمارا عمل کتنا ہوگا کتنا عمل ہوگا اور کتنا کنی دے گا اس پر ہم اللہ دین استنکفو اور وہ لوگ جو ناک بوں چلائے بیٹے ہیں عبدیت اور بندگی سے وستقبرو اور اپنے کو بڑا بنا بیٹے ہیں وَيُعَذِّبُهُمْ عزابًاً عزاب دے گا ان کو دردناک عزاب وَلَا يَجِدُونَ لَا هُمْ وہ نہ ڈون پا سکیں گے اپنے لئے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وَلِیاً کوئی دوست وَلَا نَسِيرًا اور نہ ہلپر اور سپورٹ یا ایوہ اللہ سو لوگو قد جاکم تحقیق آگئے ہیں آپ کے پاس برحانم مِ رَبِّكُمْ دلیل بیان کرنے والا واضح دلیل برحانم دلیل واضح مِ ربِّكُمْ آپ کے پروتگار کے جانب سے جو نبی ہے اور یہ پیغمبر اور قرآن ہے وَعَنْ ظَلَّا إِلَيْكُمْ اور نازل کر دیا ہے ہم نے آپ کو نورم مبینہ کلیر روشنی یہ قرآن کریم ہے اس کو فالو کریں گے تو روشنیوں میں چلے جائیں گے اس سے بٹکتے جائیں گے تو ظلمات اور اندیروں کا سارا لیں گے فَحَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پر وَعَتَسَمُوا بِي اور مضبوطی سے پکڑے اللہ کے دین کو فَسَيُدْخِلُو داخل کر دے گا اللہ ان کو فی رحمت ملو اپنی رحمت میں اپنی جانب سے اور میرے بانی میں وَيَادِيمِ اِلَيْهِ سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمَ اور ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جانب سرات مستقیم کی یستفتونک یہ آپ سے فتوہ مانگتے ہیں قُلِ اللہ آپ کے دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم آیت ہم پر چکے تھے قُلِ اللہ آپ کے دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم فتوہ دے دیتا ہے آپ کو فِي الْقَلَالَ قَلَالَ کے میراث اور انہیرٹنس کے بارے میں اب قلالہ کون ہے یہ ڈیفینیشن ہے پیچھے اِنِمْرُ اُنْ حَلَقَ اگر کوئی شخص مر جائے شخص میرز مل اور فی میل اِنِمْرُ اُنْ حَلَقَ اگر کوئی شخص مر گیا لیسَ لَهُوَ لَدُ اور نہیں تا اس کا کوئی بچہ مرد یا عورت مرد یا عورت وَلَا وَالِدَ لَهُوَ اور نہیں اس کا فادر اور گرانڈ فادر موجود تھا ابن عباس نے رسول پاک سے نقل کر دیا وَلَا وَالِدَ لَهُو نہیں اس کا باب تھا نا گرانڈ فادر وَلَهُ اُخْتُن اور اسی کی ایک بہنتی کونسی بہن تو بات نہیں چلے گا میں نے آپ سے چھوڑیا تھا کہ آپ دوگوں نے بات کو ٹھیک ٹاکٹک کرنا ہے ان قسم کے بائی بہن کا ہم نے تذکرہ کر دیا تھا ایک کو کہتے ہیں آیانی باپ بیٹا باپ ماں دونوں ایک ہو دوسرا کہتے ہیں اللہ تھی باپ شریک ہو ماں الائدہ ہو تیزوں کہتے ہیں اخیافی ماں شریک ہو باپ الائدہ اخیافی کا تذکرہ وہاں پہلے گذر ہو چکا ہے رکول بیراز میں پہلے اور میں نے کہا کہ یہاں کونسی بہن مراد ہے آیانی یا اللہ تھی آیانی یا اللہ تھی آیانی مین کے باپ بہن سے شریک باپ ماں سے شریک بہن یا کم از کم باپ سے شریک بہن ولہو اختن اور اس کے لئے ایک ہی بہن تھی آیانی یا اللہ تھی فلحان سوما ترک تو ہے اس کے لئے فٹی پرسن ترکے کا وہاں یرسوہاں اب اگر یہ کلالہ عورت ہے اور مر گئی اور اس کا ایک آیانی بائی یا ایک اللہ تھی بائی رہ گیا وہاں یرسوہاں اور یہ بائی سارا میراس لے لے گا اپنی بہن کا اگر نہیں ہے اس بہن کے لئے کوئی بچہ مرد یا عورت اور باپ بھی نہیں ہے فَإِنْ کَانَ تَسْنَ تَنَ اگر زندہ رہنے والی بہنیں کسی بائی کی وہ بائی جو کلالہ مر گیا اور اس کی زندہ رہنے والی بہنیں دو تھی یا اس سے زیادہ فَإِنْ کَانَ تَسْنَ تَنَ اگر تے وہ دو یا اس سے زیادہ فَلَهُمَثُّلُسَانِ تو ہے ان کے لئے دو بٹ تین مِمَّا تَرَقَ مِیرَاسِ وَإِنْ کَانُ اِخْوَتًا رِجَالًا وَنِسَان اور اگر رہنے والے بائی بین رجالًا مرد بھی تے وَنِسَان اور عورتیں بھی تھی بائی بھی تے ہاں اور بہنیں بھی تھی تو پھر فَلِزَّكَرِمِسْلُحَزِّلُنْسَائِنْ تو مرد کو ملے گا اندازہ ایک حصہ دو عورتوں کا ایک مضبط دو یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو احکام انتظر لوں تاکہ آپ گمرا نہ ہو جائیں مِرَاسِ کے تقسیم میں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام وعلا شرف اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن علوم سے نوازیں انہیں قرآن علوم سے نوازیں انہیں قرآن علوم سے نوازیں خداوندہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اس کا عمل کرنے کی توفیق نصیح فرما خداوندہ مارے دیگر بائی و بہنور کو بھی یہ توفیق نصیح فرما یہ بھی قرآن کو سیکھیں سنت کو سیکھیں دین کو سیکھیں بصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وسلم تو کل انشاءاللہ پھر اس صورت کا خلاصہ بیان کریں اللہ الرحمن الرحیم صور نساء کا خلاصہ نے کہہ دیا تھا کہ اس کا زمانہ نزول سن تین ہجری سے لے کر پانچ ہجری تک چلتا ہے ان واقعات کی روشنی میں جن واقعات کے حوالے سے یہاں کچھ احکام نازل ہوئے ہیں مثلاً میراز کے احکام وہ خد کے بعد لوگوں کو ضرورت پڑی تھی کہ میراز کس طرح تقسیم کی جائے سن تین ہجری میں ہوا تھا سلات خوف غضوِ ذات الرقاہ میں اس کا حکم نازل ہوا تھا سن چار ہجری میں اخراجی بنیو نزیر مدینہ منورہ سے جب انہیں نکال دیا گیا بنیو نزیر کی یہودوں کو تو وہ سن چار ہجری میں تھا ربیو لول سن چار میں اور تیمم کا حکم غضوِ بنی مصطلق سن پانچ ہجری میں نازل ہوا تھا اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ سورت سارے کا سارا تین ہجری اور پانچ ہجری کے درمیان والی مدد میں نازل ہو چکا ہے جمالی لحاظ سے سورت میں سب سے ابتدائی حکم وہ تقوے کا ہے کہ اتقو ربکو جہاں پہ عقائد کا درست دیا جا رہا ہے وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا عبدو ربکو حقیدے کی بات کی کہ اللہ کو ایک مانے جہاں پہ عامال کی بات ہو رہی ہے تو وہاں کے دیا اتقو ربکو اللہ سے ڈریئے ہر نیک عمل جو آپ کرتے ہیں یا ہر پورے عمل جس سے آپ بچتے ہیں اسی کا بیس اللہ کا خوف ہونا چاہیے پھر رائٹ اوئے اس کے بعد اللہ کریم نے جملہ کے دیا کہ آپ قبائلی تقسیم کے اساس پر پریارٹیز اور ترجیحات نہ رکھا کریں اس لئے کہ سارے کے سارے آپ ایک نفس سے تیدا ہو چکے ہیں اور تیسری بات کہہ دی اللہ سے رشتہ جوڑے رکھیں اور مخلوق سے اور بالخصوص رشتہ داروں سے رشتہ جوڑے رکھیں تو چار باتیں ہو گئی موضوع سورہ النساء کی سارے عامال اس کے ارداغرد گنتے رہتے ہیں وہ ایک حکم یہ کہ یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کیا کریں ان کے اموال انہیں دے دیں دوسرا حکم یہ کہ نکاح کرتے رہیں تو کمیٹڈ رہیں نکاح میں دوسرا حکم یہ کہ نکاح کریں گے تو مار از امار کا پریسفیکٹ اور بطورک گفٹ دیا کریں چوتھا حکم یہ کہ بے وقوف جن کے آپ گارڈین بن چکے ہیں ان بے وقوفوں کو ان کا مال ہینڈ ور نہ کیا کریں اگر وائز وہ ضائع کر جائیں گے اور جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچ جائیں اور پھر بھی ان کے ہوش و ہواس ٹکانے نہ لگے تو پھر بے ہی دیں اس سلسلے میں آپ جو وقت لگا رہے ہیں تو اگر آپ خود افورٹ کر سکتے اپنے ضروریات کو تو یتیم کے مال سے کچھ نہ لیں اگر نئے افورٹ کر سکتے تو حرف کے مطابق اپنا خرچہ دیا کریں معروف طریقے سے پھر ایک حکم اور وہ ہے میراس والا حکم کہ آپ میراس تقسیم کرے وارثوں کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے قواعد اور رسولوں کے پیش نظر آپ کہنا کرے گا پھر دوسرا حکم کہ ان کا طریقہ یہ تھا مرد کو کچھ نہ کہتے عورتوں کو قتل کرتے زنا کے ارتکات کے بعد تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں بند کیا کریں بند رکھا کریں تا آ کے ان کے لئے حکم نازل ہو جائے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے اور یہ کہ توبہ یہ تب ہی قبول ہوتا ہے جب برا عمل جہالت کی بنیاد پہ کیا جائے اور آدمی فلفور توبہ کرے زمانہ جاہلیت کا ایک اور غلط رواج خواتین کو بھی بطور میراست لیا کرتے تھے بھائی کی بیوی چچا کی بیوی مامو کی بیوی چچا ذات کی بیوی یہ میرا استحقاق ہے اس عمل کو کہتے ہیں حضر حین زواد لام اللہ کریم نے فرمایے ناجائز ہے یہ کہ اگر طلاق کیوں بتائی تو اللہ کریم نے فرمایے کہ جو آپ گفت کر چکے اپنی بیویوں کو وہ واپس لینا یہ مروبت کے خلاف انسان انسان نہیں لگتا کہ اس کا ڈیمانڈ کرے واپس محرمات نکاہی کا ایک لسٹ دیا گیا کہ یہ یہ عورتیں آپ کے لئے حرام اس کے معورہ سارے جائز ہیں ایک اور حکم کہ اگر آپ آزاد عورت آپ کو نہیں ملتی اور زمانے کی بات ہے تو آپ کنیز سے بھی نکاہ کر سکتے ہیں کس سے کنیز سے بھی نکاہ کر سکتے ہیں اس کے بعد مالیات کا مسئلہ کہ آپ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے ناکایا کریں تجارت جو شرعن جائز ہو اور باہمی رضا مندی سے ہو وہ ٹرانزیکشن ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں پھر ایک اصول دے دیا کہ اگر آپ کبائر سے بٹے رہیں گے میجر سن سے تو ہم آپ کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر جائیں گے کیونکہ آپ کا ریکڈ پر ٹیٹاک ہے تو تھوڑی بہت باتیں وہ ہم اگنور کر جاتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے نیچر کے اعتبار سے مرد اور عورت کو ڈیفرنٹ پیدا کر دیا ہے لیکن یہ نیچرڈ ڈیفرنس یہ پریفرنس کا ذریعہ نہیں ہے جو بھی صالح عمل کرے گا اسے اس کا عجر ملے گا لیکن نیچرڈ ڈیفرنس کیوں پیدا کیا گیا اس لئے کہ دنیا کا نظام بغیر اس کے سنبھل نہیں سکتا جو نیچر اللہ نے خاتون کو دے دیا ہے وہ ضروری تھا بچوں کے حضانت کے لئے آدمی سے ایک بچے کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی اس کو عوالے کر دیں تیسے چوتے دن اس کو مروائے گا یہ کیا آزاد گلے پڑ چکا ہے یہ صرف خاتون ہی سنبھل سکتی ہے اس کا نیچر ہے بھئی یہ دیر سارے باربرداری کے کام یہ مرد ہی کر سکتے ہیں خاتون کو لگائیں ان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی میچر نہیں ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ مرد یہ پروٹیکٹر ہو اور مرد ہیس بھی رسپانسبل ون کہ وہ اتنامکلی فیملی کو سپورٹ کر دے رجال و قوامون عدن نساء فرمایا کہ خاتون اگر نشوز اور اعراض کا مظاہرہ کرتی ہے نافرمانی کا تو آپ اسے تعذیب دیا کریں تعذیب نہیں کیا تعذیب عدب دیا کریں اور پھر کے دیا کے بعد یاد رکھیں وہ عبداللہ توحید کے ساتھ مگے رہے ہیں آپ کے سارے عامال پرائز اور ویلیو لے سکیں گے جب آپ توحید کے ساتھ کمیں چڑھو اور پھر احسان کرنے کے لیے ایک لسپ دے دیا کہ والدین کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ ہمسائوں کے ساتھ اور اپنے رفیق اور پھولیگ کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور وہ جو آپ کے کنٹرول میں اپنے انفیریئرز کے ساتھ یا سو باڈینیٹ کے ساتھ احسان کرتے رہے ہیں اور پھر حکم دے دیا کہ بخل نہ کریں کچھ خرچ کریں اللہ کے لیے اور جو خرچ کریں تو ریاکاری نہ کریں شعب نہ کریں نماز میں حکم آگیا کہ نماز کے اوقات میں شراب نوشی سے پریس کیجئے تاکہ نماز ٹھیک ٹھیک پڑھ سکیں اور تیموں کا حکم دے دیا گیا پھر اس کے بعد رائی طبعے ایک تفصیلی بات چل پڑتا ہے کہ اہل کتاب ان کے کردار اور کرتوت اچھے نہیں تھے تو ہم نے ان کو ڈسفگر کر دیا ان کا حلیہ بگاڑ دیا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اپنی باتوں کو اللہ کی جانب منصوب کیا کرتے تھے اللہ کی دین کی تحریف اور تبدیل کیا کرتے تھے پھر آیت نمبر اٹاؤن سے پھر احکام کا سلسلہ حقداروں کو ان کے حقوق اور امانات واپس کر دیں اور جب بھی آپ فیصلہ کریں تو عدل کو مد نظر رکھیں اب عدل آپ کو کہاں ملے گا تو رائٹ و دوسری آیت میں کہہ دیا کتاب اللہ میں ملے گا سنت و رسول میں ملے گا اجماع امت میں ملے گا یا قیاس میں ملے گا چاروں کے چاروں وہاں ذکر کر دیئے ایک واقعہ کہ منافق ہمیشہ اللہ کے قانون سے دورتا رہتا ہے وہ کہتا ہے چلو تحصیل میں جاتے ہیں انگریز کے قانون پر فیصلہ کر دیتے ہیں وہ شریعت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر دے تو حضرت عمر نے اس کا کام ختم کر دیا کہ ایسا منافق جو اللہ کے قانون سے سرکا بھی کرے شدہ فیصلے سے اعراض کرے اس کو رینے کا کوئی حق نہیں اور تب ہی اسے فاروق کا نقب مل گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے پھر اس کے بعد حکم ہے جہاد کا کہ انٹرنلی آپ نے ریاست کو مستاکم کر دیا جو ان قوانین کو آپ فالو کریں گے اب ایکسٹرنل سازشوں سے آپ محفوظ رہیں گے صرف جہاد کے اساس پر ایکسٹیریئر جو آپ کے خلاف کنسپیریسیز ہوں گی وہ آپ کیسے رکھوائیں گے جب جہاد کے لیے تیار رہیں گے اس لئے میں نے کہہ دیا تھا بقرہ کے اندر کہ ماں پہنی فرمت اللہ علیہ کے نزدیک مسلمانوں اور کافروں یعنی مسلم ریاست اور کافر ریاست کے تعلقات کی اساس حرب ہے امن نہیں جنگ ہے امن نہیں مسلمان اور کافر ریاست کے تعلقات کی بنیاد کیا ہے جنگ ہے امن نہیں جنگ کہ مسلمان ایوری ٹائم مست بی ریڈی اگر آئیس دیون نیور سپیار دیں وہ کبھی بھی سپیار نہیں کریں گے تو امام بنی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امن بنیاد نہیں امن اساس نہیں جنگ بنیاد ہے آپ ہر وقت ریڈی رہیں اور جب بھی کنسپیریسی مادوم ہو جائے تو کنسپیریسی کو ختم کر دیں اگر وز وہ آپ کو حرب کر کے کہا جائیں گے جو لوگ امن امن کا وعویلہ کر رہے ہیں یہ اصل میں مسلمانوں کو نفلت کی نین سلا رہے ہیں نہیں بھر ہم نہیں لڑتے چیم نہیں کر دیں لیکن اپنی تیاری ہر وقت ٹیک ٹاک رکھیں گے ہر وقت ٹیک ٹاک رکھیں گے اگر انہوں نے ایک ایٹم بم بنانا ہے ہم نے بھی بنانا ہے ہم استعمال نہیں کریں گے ہم ظالم نہیں ہیں کیونکہ اسلام میں ایک کرویلٹی نہیں انسانوں کا قتل عام نہیں زبیل ارواہ کا قتل عام نہیں لیکن کمسکن یہ ڈیٹرنٹ فر ہے ان کو تو ہم نہ کروائیں گے اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر جہاد کے حوالے سے جب آپ کے ہم حقیدہ مسلمانوں پر زندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم ہو رہا ہے تو آپ پھر بھی خاموش تماشائی دیتے ہوئے ہیں آپ کے سر پر آ پڑے گی تو پھر جہاد کریں گے کیونکہ مسلمان تو ساری ایک ملت ہے یہ تو ایک بدن کے آرگن ہیں ان پر زیالتی کیوں ہو رہی ہے آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں تک جہاد میں مرنے کا سوال اگر آپ گھر میں رہیں گے تو پھر عبدالعباد تک زندہ رہیں گے یہ موت تو وہاں بھی آئے گی یہ موت وہاں بھی آئے گی لیکن وہ ایک ضرب المسل ہے کہ بزدل ایک منٹ میں سو بار مرتا ہے اور غیرت مند وہ عمر میں صرف ایک بار مرتا ہے بزدل وہ ایک منٹ میں سو بار مرتا ہے اور غیرت مند وہ عمر میں ایک بار مرتا ہے کیونکہ وہ موت سے ڈرتا نہیں مطلع اللہ کریم نے فرمایا کہ اسلامی ریاست میں جہاد میں اس کے تمام مشنز میں آپ منافقین سے خوشیار رہا کریں وہ آپ کے راز کا افشاہ کریں گے وہ ہمیشہ آپ کے خلاف سادشوں میں شریک رہیں گے مطلع اللہ کریم نے فرمایا کہ جب لوگ ثابت ہو جائے کہ منافقین ہیں تو ان کے مطالق آپ کی رائے دو نہیں ہونی جائیے بس ایک ہونی چاہیے کہ منافقین سے خوشیار رہنا اور ان کو دبا کے رکھنا منافقین کو دبا کے رکھنا otherwise یہ تو مارے آستین ہیں یہ تو آستین میں چھپے ہوئے سامنے ہیں باہر کا کافر تو کبھی پہنچے گا آپ کو نقصان پہنچائے گا اور یہ تو آن کے پاس بیٹا ہوا ایک کو نقصان پہنچا رہا ہے مطلع اللہ کریم نے قتل خطا کے سارے مطالقات وہ ذکر کروئے تو امن کب آئے گی جب انسان کی بلڈ کا کوئی ویلیو ہوگا کسی رہا سکتے اگر بلڈ ویلیو لیس ہو جائے گا جس طرح ہمارے ہاں ہو چکا ہے تو وہاں پہ امن کبھی نہیں آسکے گی اندرانستان میں لوگ کسی کو کیوں قتل نہیں کر سکتے انہیں پتہ لگتا ہے کہ آریانا چوٹ میں وہ سکوارڈ کیسا مسامنے کرا کر دیتے ہیں کہ مارو اس نے قتل کر دیا ہے تو ہر ایک سوچتا ہے کسی کے خلاف اسلحہ اٹھانے سے پہلے سو بار اوپس اٹھائے کے انجام کیا ہوگا مطلبی دو کانسی کنسس اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ مجاہدین کے لئے یقیناً عظیم برجہ ہے اللہ کریم نے صلات خوف کا حکم دے دیا اور اس کا طریقہ سکا دیا صلات سفر کا حکم دے دیا اور اس کا طریقہ سکا دیا اور پھر نبی کریم سے کہہ دیا کہ جب آپ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر پیسلہ کرنا چاہیں گے تو وہ قواعد انصاف کو مجد نظر رکھتے ہوئے قطع نظر اس کے کہ طریقہ مسلمان ہیں کافر ہیں یرودی ہیں مشرق ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن فیسلہ ان کے مطابق جسٹس کے اساس پہ ہوگا پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطان لگا ہوا ہے آپ کو بہکانے پر پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے خلاتین کے مطالق پھولتے ہیں تو آپ انہیں کلیر کٹ احکام دے لیں کہ خلاتین کے حقوقی ہیں اور یتیموں کے حقوقی ہیں پھر اللہ کریم نے تعدد ازواج یعنی دو تین چار نکاح کرنے کے بعد انصاف کا حکم دے دیا اب آپ نے اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ آپ حکمران رہیں یا گوائی دیتے رہیں تو دو چیزیں مدنگر رکھیں انصاف اور للہیت کیوں؟ انصاف اور دور اللہ یا فارسے کا فاللہ فارسے کا فاللہ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ او ایمان والو ایمان لاؤ ایمان والو ایمان لاؤ تو ایمان والے جب ایمان والے ہیں اللہ نے خود انہیں ایمان والا کے دیا تو انہیں کے لئے تک ایمان لاؤ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک ایشو میں آپ قرآن و سمت کو فعلو کرو اگر نہیں ہے تو آپ صحیح طور پر ایمان نہیں لا چکے اور فرمایا کہ کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں دوست نہ بنائیں آپ وہاں عزت ڈونتے ہیں عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے اور پھر فرمایا کہ منافقین ان کے اتوار و عادات سے نفاق وہ آپ کو نظر آ جائے گا یعنی مات بھی پڑتے ہیں تو بوجل بوجل پڑتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ کفر کا کلمہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں حال بکتہ اگر کسی پر اکراہ کیا جائے اسے موت سے ڈرائیا جائے اکراہ تام کہتے ہیں اسے کیوں کہتے ہیں اکراہ تام کامل جبر کامل جبر کیا گیا اور اس کا دل مطمئن تھا لیکن زبان پہ کچھ کہ گیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کوئی افینس نہیں ہے یہ کوئی سن نہیں ہے یہ کوئی کرائم نہیں ہے اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں تک یہ حود کی بات یہ تو ناشدنی قسم کی بے تک کے سوالات کرتے رہیں گے انہوں نے اپنے پیغمدر کو معافی نہیں کیا لیکن جو کچھ آپ سے مانگتے ہیں وہ تو موسیٰ لے آئے تھے تو اس پر کون سا ایمان لے آئے اور اللہ کریم نے پھر ان کی خبائص کی ایک لسٹ لگا دی کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ذرت عیسیٰ پہ یہ بہتان لگایا بچڑے کی عبادت شروع کر دی کہہ دیا کہ ہمارے قلوب وہ حکمت و دانش سے پر کیے گئے ہیں ہمیں مزید حکمت کی ضرورت نہیں پھر اس سارے خبائص من کے اللہ کریم نے ذکر کر دیا اور پھر اللہ کریم نے فرمایا آخر میں کہ اوہ لوگوں آپ کے پاس پر غمبر آ گئے ہیں ایک جان نظام میں آئے ہیں ایمان لائیں یہ آپ کے لئے بہتر ہے اور آرے کتاب سے کہہ دیا کہ آپ اپنی دین میں غلو نہ کریں آپ اپنی دین میں غلو نہ کریں کہ آپ اکسٹریمزم کے شکار نہ ہو فرمایا کہ عیسیٰ کو آپ خود خدا بنا رہے ہیں جبکہ اسے اپنے بندہ ہونے سے کوئی انکار نہیں بلکہ وہ اسی پر فخر کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے پاس برہان بجوا دیا پر غمبر ونور مبینہ اور قرآن بجوا دیا جو لائٹ ہے جو روشنی ہے اور اخیر میں ایک حکم تو میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم یہ جس انداز میں ہے اسی انداز میں اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے اسی انداز میں لیکن ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً نازل کیا گیا جیسی ضرورت پڑی کہ کسی صورت کا وہ متعلق حصہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اب بعض اوقات ایک موضوع آپ کو منتشر ایک موضوع آپ کو منتشر صورت میں ملے گا یا صورتوں میں ملے گا اسی کے پیچھے کچھ حکمتیں کار فرما ہوتی ہے اسی کے پیچھے کچھ حکمتیں کار فرما ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تشخیط الازہان کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو تیز کروانا چاہتا ہے کہ ایک کلاس آپ نے لے لی سائنس کی تو اب دوسری کلاس جیوگرافی کی ہے دوسری کلاس جیوگرافی کی ہے اور پانچو یہ کلاس فرقوسی سائنس کی ہے تو ایک ساتھ کیونے لیا ایک ساتھ کیونے لیا ایسا کیونے لیا ایسا کیونے لیا ایسا کیونے لیا ایسا کیتے تشخیف الازہار زین کو تیس کروانا زین کو تو اس لی اللہ کریم کبھی کبھارو موضوع بس فرس بیان کرتا ہے استبتونتا فى النساء سورة المائدہ سورة المائدہ آپ یہاں اس کے لئے دروازے کا انتظام کریں چھوٹے سے کا اور یہاں کیسٹس یہاں محفوظ رکھیں پھر آپ کو غروب نہیں پڑے گی بے خیال ہم آپ کے لئے کلماری کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ اس کلاس کی مخصوص کلماری ہو کیوں چوزی سب ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو پرمنٹ کلاس ہیں یہ رہل وغیرہ بھی وہاں رکھیں اپنے قرآن بھی وہاں رکھیں سورة المائدہ کے مضامین پہ اچھلا آپ کا انتظار ہے نوید آپ ایک گلاس پانی مجھے دے سکتے ہیں بس وہ لے آئے گا سورة المائدہ کے مضامین اس بات پر دال ہیں کہ یہ سلِ حدبیعہ کے بعد سنچے ہجری کے آخر یا سنسات ہجری کے اول میں نازل ہو چکا ہے رضوِ عود کے بعد مسلمانوں کے حیثیت زخمی شیر کیسی بن گئی شیر کو آپ زخمی کر دیں گے تو وہ پھر مزید خطرناک بن جاتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان کو نے پتہ لگ گیا کہ کن کن سے سادش کر دی تھی قریب کے رہنے والے کن کفار نے ہمارے خلاف سادش محصہ لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پر یکے بعد دیگر یلغار شروع کر دی آج وہاں اس قبیلے پر یلغار کل اس قبیلے پر یلغار کل بنی پریضہ پر یلغار دوسرے دن بنو نظیر پر یلغار تیسرے دن بنو قینقہ پر یلغار صحیح کہ میں آپ کی شیطانتیں معلوم ہے اپنی جو شیطانتی کی ہیں غضب خود کے موقع پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ایک فاتح کی حصیح سے آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے تین سال کی مدت گزر گئی کتنی تین سال کی مدت اور بہت ساری جنگیں اس میں چھوٹی چھوٹی لڑی گئے مختلف قبائل کے ساتھ اور وہ زیر نجین آگئے وہ کہاں گئے زیر نجین آگئے حدود ریاست یہ ایک جانب نجت تک یمن تک دوسری جانب شام تک تیسری جانب پریٹسی پہیر احمر تک اور چھوٹی جانب بلکل مکہ تک پہنچ گئی یہ سارا علاقہ اسلام ریاست کے زیر نجین آگیا بہت بڑی ریاست بن گئی تین سال کے اندر کتنے سال کے سوری سن غزبہ خود سے لے کر غزبہ خود سن تین میں لڑی گئی تھی سلحہ دیبیہ سن چھے میں تھا تو کتنے سال ہو گئے تین تو تین سال میں حضور علیہ السلام نے سارے علاقے کو زیر نجین کر دیا اور ایک باک بیٹھ گئی حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کی کہ اس قوم کو للکارنا اور چھڑنا یہ بیسے اپنے کو قتل کرنے کے مترادف ہیں انہیں چھڑے ہیں نا بس انہیں اب یہ قوت یہ رکنے والی ہے نہیں یہ آگے پیل کی جائے کہ حضور علیہ السلام نے چودہ سو صحابہ کو لے کر ارادہ کر دیا کس کا؟ عمرہ کا چودہ سو صحابہ لے کر ارادہ کر دیا عمرہ کا دیبیہ کے مقام پہ پہنچ کر انہیں اطلاع بلی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ مسلمان نہیں دے ایک بڑا لشکر لے کے آپ کا راستہ روک چکے ہیں مشرقین مکہ نہیں چوریں گے آپ لوگوں کو مکہ موظمہ حالانکہ عارض کی قدیم روایات حضرت ابراہیم سے لے کر کبھی کسی حاجی اور عمرے کرنے والوں کو کسی قوت نہیں نہیں روکا یہ انہوں نے سینکڑوں سالوں کے قدیم روایت کو پامال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا کہ عمرے سے روکا حالانکہ انہیں مشرقین مکہ کے دشمن بھی آتے تھے لیکن بیت اللہ سے وہ نہیں رکوا سکتے تھے سعودی گورمنٹ اگر کسی کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہ بھی ہیں سفارتی یا جو کسی سیاسی تعلقات تو ان کو حج سے تو نہیں رکوا سکتے کہ رکوا سکتے ہیں نہیں جب ہی وہ آتے ہیں ویزہ کئی اور سے لے لیتے ہیں کسی دوسر ملک سے کیونکہ وہاں ان کا سفیر نہیں ہوا تھا تو وہاں پہ سعودی گورمنٹ فیصلہ کر جاتی ہے کہ فلا ملک کے ساتھ ہمارا سفارتی تعلقات نہیں لہٰذا وہ ویزہ فلا ملک سے لیں گے فلا ملک سے لیں گے مینز کہ ان کا جو سفیر ہے یعنی ان کا جو وہ ہمارے پروگرام کو ڈیل کرتا رہے گا اس ملک کا سفیر پچھا آپ عرب نے مشرقین مکہ نے اس قبیم ترین روایت کو پامال کرتے ہوئے اس ضلالت کا مظاہرہ کر دیا کہ خالدن وریب کے ساتھ وہ سارا لشکر تیار کر کے راستے میں بیٹھ گئے کہ رکھوائیں گے اور حضور علیہ السلام تو چونکہ عمرے کے لئے آ رہے تھے اور احرام بھی بان چکے تھے تو احرام میں تو مکی کو بھی نہیں مارا جاتا جو کو بھی نہیں مارا جاتا آپ آرام سے جو کو اٹھا کر اگر کہیں ہے بالوں میں آرام سے احترام سے کہیں اسے رکھیں گے اگر آپ ماریں گے اور پھر مجھ سے فتح پوزیں گے تو آپ کمی صدقہ دیں گے آپ کم از کم ون ریال وگر اس طرح آپ نے دس جنوے روزانہ مار دیں تو دس ریال روزانہ آپ کو دینے پڑیں گے یوں کیوں کہ حج والی حضارت جب آپ احرام کر چکے تو احرام کا معنی کہ بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام کر دیں گے احرام کا معنی حرام کروانا احرام کا لغہ بھی حلال چیزیں وہ آپ کے لئے حرام جس طرح روزے میں بہت ساری حلال چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں تو اس طرح احرام سے بھی بہت ساری حلال چیزیں اب نماز میں ساری چیزیں دنیا دی کام سارے حرام ہو جانتے کیا نہیں ہو جانتے آپ آئیں گے السلام علیکم اب اگر آپ اس طرح آئیم بیٹے ہیں السلام علیکم کوئی کام نہیں کر رہے سبق نہیں پڑھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں السلام علیکم کیلئے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم سلام جواب دے دیں علیکم سلام لیکن جب ہم نماز پڑھیں گے تو آپ نے جو سلام کر دیا تو محسوس نہ کریں آپ نے حماقت کا مظاہرہ کر دیا میرے اوپر کوئی واجب نہیں کہ آپ کو سلام کا جواب دے دوں نظر میں آگے تو نماز سے بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں روزے کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں اور حج کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزوں کا ارتکاب حرام ہو جاتا ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سمید حرام باندھیا تھا فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُقْ وَلَا جِدَالَةِ الْحَجْ اپنے ساتھی سے بھی نہیں لگنا قرآن کریم نے فرمایا حالانکہ حجی لڑتے رہتے ہیں تکلیف ہو جاتی وہ دوزے اگلے پر جاتے ہیں فَلَا رَفَسَ اس دیا قرآن کریم نے منشل کر دیا فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُقْ وَلَا جِدَالَةِ الْحَجْ جگرہ نہ کیا کریں جگرہ نہ کیا میں حد تلوسہ کوش کرتا رہی ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے تو کبھی کبھر یہ بھی دو آپس میں انہیں ذرا تلخی پیدا ہو جائے میں فرما ان کو کٹھول کی کر دیتا صحیح اس کے اوپر تو میں ایک آزاد کی طرح مسلط تھا کہ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُقْ وَلَا جِدَالَةِ الْحَجْ کوئی جگرہ مگرہ نہیں بھئے خطر خاموش ہے اور آپ بھی خاموش ہے اور اللہ تعالی ان سب کا بلا کر دے میں کہہ دیتا بس ہی فوراں اپنے جذبات کو قابل کر دیتا اور خاموش ہو جاتے عمر دین بڑے ماننے والے آدمی ہیں فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُقْ وَلَا جِدَالَةِ الْحَجْ کہ حج میں کسی جگرے کا کوئی تصور نہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو نمائندہ بنا کر ابو بکر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ علی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ چودہ سو سعادہ موجود تھے حضرت عثمان کا انتخاب اس کی بردباری کی وجہ سے کیا گیا کہ یہ آدمی جذباتی نہیں ہوتا یہ آدمی اس کو اگر کچھ نامناسب قسم کی باتیں بھی ان کے سامنے کی جائے آدمی جذباتی نہیں ہوتا یہ جو بھی کرے گا تردیسے کا پیس کرے گا حضرت عثمان کو بجوا دیا کہ آپ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ ان جگڑے کر دیں یہ جگڑے کے عبادت کے لیے آئے ہیں اور کسی نے آج تک ہی نہیں کیا کہ حج اور عمرے سے کسی کو منع کر دیا ہے یہ آپ کونسی غلط طرح ڈال رہے ہیں ایک غلط آپ طریقہ اپلا رہے ہیں مستقبل میں یہ مبادہ یہ لوگوں کا طریقہ بن جائے کہ جس کے سعودیہ میں حکومتوں لوگوں کو بن کرے کھلائے اس لیے کہ آپ کو ہم پسند نہیں کرتے بلہ نہ پسند کریں وہ اللہ کا گھر ہم آتے رہیں گے آپ نہیں منع کر سکتے ہیں کافر کو تو اللہ نے منع کر دیا لیکن جب تک میں مسلمان ہوں تو مجھے آپ منع آپ کا میرے ساتھ سیازی تعلق ہو یا نہ ہو سفارتی تعلق ہو یا نہ ہو حج کے لیے تو میں آتا رہوں گا عمرے کے لیے تو میں آتا رہوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اتنے نے ایک افواق اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہ رہا گیا کہ ان لوگوں نے مسلمہ اصول کا جنازہ نکالنے کا ارادہ کر دیا ہے ایک مسلمہ اصول یہ کہ آج تک کسی نے بیت اللہ کے آنے سے کسی کو منع انہوں نے کیا اور دوسرا مسلمہ اصول یہ کہ کبھی کسی بھی قوم نے اپنے دشمن کے سفیر و قاسد کو قتل نہیں کیا یہ تو انہوں نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا یہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان اور اندرستان کے درمائن جنگ بھی چڑھ جاتا ہے صحیح جنگ چڑھ جاتا ہے تو سب سے بڑی پروٹیکشن ہوں سفارت خانوں کو مل جاتی ہے انڈین ایمبیسی اور پاکستانی ایمبیسی وہاں پہ آرمی کو کڑا کر دیتے ہیں تاکہ کوئی جذباتی ہو کر اور ان کو سپیشل تیارہ دے کر سفارتکاروں کو واپس بجوا دیتے ہیں کہ یہ مسلمہ اصول کے خلاف یہ انسانوں میں پرانے زمانے سے یہ چیز آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلا غصہ ہے اس مسئلے پر اور چونکہ حضرت عثمان کے قتل کی بات بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات کیا تھے تو ایک تو مسئلہ شاید کوئی ذہن میں کسی کے آئے کہ شخصی مسئلہ عثمان کا بنی امیہ ہے اس کا بدلہ لینے کون لینے بن امیہ ہے اس کا اپنا قبیلہ ہے یا یہ کہ رسول اللہ کا دامات ہے اس دامات کے لیے پوری امت لڑتی رہی شاید یہ بات ذہن میں آئے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے خدبیہ کے مقام پر ایک کیکر کا درختہ کیکر کو کہتے ہیں عربی میں ام غیلان تحت شجرت ام غیلان تو ام غیلان کے ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہو گئے اور فرمایا کہ آپ نے سنا ہو گا کہ میرے قاسد حضرت عثمان کو شہید کر دیا یہ ہے اگر بات سچی ہے تو لَأُقَاتِ لَنَّ وَلَوْوَحَدِي انہوں نے عثمان کا خون نہیں کیا انہوں نے ایک ملت کا خون کر دیا کیونکہ عثمان وہ کسی ذاتی کام میں نہیں گئے وہ ملت اور امت کے نمائندے بن کر وہاں گئے تھے دونوں نے ملت کو چیلنج کر دیا ہے اگر آپ ساتھ نہیں دیتے تو میں تنہا لڑوں گا تو تمام صحابہ نے بیق آواز کہہ دیا کہ تعمورونا وَنُوْقَاتِل آپ کیوں لڑنگے جی آپ حکم دیں گے ہم ہی لڑتے رہیں تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ ان سے آپ ایک بیعت لے لیں کیا لے لیں ایک بیعت لے لیں اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت الرزوان کیا کہتے ہیں بیعت الرزوان رزوان کا معنی وہ بیعت جو اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ بنا کیا بنا اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ بنا صورت میں دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں ہے اگر رفیق صاحب کو پتا ہو تو اور نہیں ہو پتا تو پھر کیا کریں گے میں ایک آئی صاحب کو بھی پتا نہیں ہو یہ کیسروں میں یہ باتیں ہاں تھی سورہ الفتح بارہ نمبر چبیس رفیق صاحب آپ جلدی نکالیں تو انہیں صفہ بتا لیں پارہ نمبر چبیس سورہ محمد کے بعد ہے بائن سو بارہ آیت نمبر ایٹین آیت نمبر ایٹین لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَام اسے کہتے ہیں لَام لِلْقَسَمْ اسے کہتے ہیں لَام لِلْقَسَمْ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے قد اسے کہتے ہیں حرف تحقیق مجھے قسم ہے اپنی ذات کی تحقیقی بات ہے ایک قسم کا لیا اور دوسرا تحقیق کا کلمہ لگا لیا مجھے قسم ہے اپنی ذات کی تحقیقی بات ہے عزی اللہ خوش ہو چکے اللہ تعالیٰ غن المؤمنین مومنوں سے ان چودہ سو صحابہ سے از یبائی غونہ کا تاعت شجرہ جب وہ پلج کر رہے تھے آپ کے ساتھ بیعت لے رہے تھے آپ سے تاعت شجرہ کی کر کے درخ کے نیچے وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ہاتھ کر رہے تھے اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ ان سے ایک نیا پلج لے لیں کہ ہم لڑیں گے کیوں کریں گے لڑیں گے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ کریم نے مشاہدہ کر دیا اس چیز کا اس ارادے کا جو ان صحابہ کے دلوں میں تھا کہ وہ کتنے مخلص ہیں اس پلج میں کہ وہ کوئی منافقت نہیں کر رہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے مشاہدہ کر دیا ان کے قلبی اخلاص کا تو کیا ریوارد دے دیا اللہ تعالیٰ نے فَعَنْزَلَ السَّقِينَةَ عَلِيمِ اللہ تعالیٰ نے توما نینت اور سکون نازل فرمایا ان کے اوپر وَعَصَابَا فَتْحًا قَرِيبًا اور بدلے میں دے دیا انہیں ایک قریبی کامیابی اسی سال ہی اسی سال ہی حُدِبیہ کے سال ہی اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کروایا اور یہ کیوں اللہ کریم نے فرمایا اس لیے کہ وہاں انہوں نے آپ کے آواز پر لبیک کے دیا تو جو لوگ پیغمبر کے آواز پر لبیک کے دیتا ہے بری قوت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب قرار دیتے ہیں فَعَصَابَا هُمْ فَتْحًا قَرِيبًا کہ میں نے کتنا جلدی ان کو ریوار دے دیا کہ یہاں پہ ناقابلی تسلیم چیز کو انہیں تسلیم کر دیا تو وہاں میں نے پوراً انہیں کتنی بڑی کامیابی دے دی خیبر کو فتح کرنا یہود کی قوت کو توڑنا یہ دل بردے کی بات تھی بات زندہ آ رہی ہے وَمَغَانِ مَكَسِیرَتًا اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری غنیمتیں یا خضونہا جو وہ لے رہے تھی وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ اور وعدہ کر چکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مغانِ مَكَسِیرَتًا دیر ساری غنیمتوں کا تا خضونہا جو آپ پوزیشن میں لے لیں گے فَعَجَّلَ لَكُمْ آزِهِ لَكِنْ فِي الْفُورِ آپ کو خیبر والے دے دیئے برنہ میں نے اسی ناقابل تسلیم معاہدے کے اساس پر بہت سارے غنیمتوں اور کامیابیوں کا وعدہ کر دیا ہے حصول پاعت سے کہے دیا کہ ہم نے تسلیم کر دیا حالانکہ بات بالکل ناقابل تسلیم تھی بات بالکل ناقابل تسلیم تھی جو اس کے آرٹیکلز تھے معاہدہ کے جو آرٹیکلز تھے کیونکہ اب یہاں تک تو ہم نے کہہ دیا کہ ہو گیا بیعت چودہ سو صحابہ نے کر دیا اور اللہ کریم نے کہہ دیا کہ مجھے قسم اپنی ذات کی یقینی بات ہے میں ان لوگوں سے خوش ہو چکا ہوں میں ان لوگوں سے خوش ہو چکا ہوں شیخ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کا مقام دیکھئے کہ اسی کے خون بہا اور اسی کے بدلے لینے کے لیے صحابہ نے بیعت کر دی جب وہ ایمان لائے تھے جہاد بھی کر چکے تھے اجرد بھی کر چکے تھے تو اپنا مال سب کچھ بٹا چکے تھے بٹا چکے تھے تو اللہ کریم نے وہاں کہہ دیا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے لیکن عثمان کے سپیسیفک مسئلے پر جب انہ نے بیعت لے لی تو اللہ کریم نے دو انجن لگا دیا اللہ قدر رضی اللہ مجھے قسم اپنی ذات کی یہ تین ہی بات ہے کہ میں ان سے خوش ہو چکا ہوں یہاں پہ باٹم لائن سے آپ پک کرتے ہیں کہ عثمان اللہ کے کتنے محبوب تھے عثمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹے ہوئے تھے بات صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبن تہبن کہتے ہیں وہ جو بات لنگی وہ جو لنگی ہے یعنی یہ پنڈلی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی ہوئی تھی مرد کی پنڈلی کلی ہوئی یہ کوئی حرام بات تو نہیں ہے کہ حرام ہے نہیں حرام اور اگر مرد کے یہ کلے ہوئے ہوں بھی کوئی بات کیونکہ وہ تو عورت ہے نہیں عورت تو اس کا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ناف تک جبکہ خاتون کا یہاں سے شروع ہو کر سر تک سارا بدن عورت ہی عورت اس لیے تو اسے عورت کہا جاتا ہے اور عورت کا لغوی لغوی دیفنیشن عربی میں یہ ہے جس کا پوشیدہ رکھنا واجب اور لازم ہوتا ہے اس لیے خاتون کا عورت کہا جاتا ہے کہ اس کی ساری باڑی وہ واجب الحجاب ہے وہ ہمیشہ پردے میں رہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آستین اور یہاں سے ننگی حضرت عبیبکر علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ فرماتے فکانا غدا حالے حضور علیہ وسلم اپنے حالت پہ تھے حضرت عمر تشریف لائے مجلس کرنے کے لئے تو حضور علیہ وسلم اپنے حالت پہ تھے اپنے میں حضرت بلان نے اطلاع دے دی کہ جیو حثمان آنے کی جاؤت مانگ رہے ہیں تو رسول علیہ وسلم فوراں سنبل گئے اپنے کو ٹیک ٹاک کر دیا حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں یہ نظارہ دیکھا تھا تو میں نے عرض کیا مجلس برخاص ہونے کے بعد کہ حضرت میرے ابو آئے اپنے حالت میں حضرت عمر آئے اپنے حالت میں حضرت عثمان آئے اپنے حالت میں اس نے کہا ایک ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ ایک ہوتا ہے مروعت کا مسئلہ شریعت تو وہی تھی جس کا میں مظاہرہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی حرام کام تو میں نہیں کر رہا تھا لیکن ایک مروعت کا مسئلہ حضرت عثمان مروعت والے آدمی ہے وہ کبھی اپنے پھنڈری کو بھی ننگا نہیں چورتے وہ کبھی اپنے ہاتھ کو بھی ننگے نہیں چھوڑتے اس نے کہا کہ اس کی حیاء تو اتنی ہے کہ ورجن لیڈی بھی اتنی حیادار نہیں ہوتی جتنے حضرت عثمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہ انہیں بھی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہیں کہ عائشہ اولا استحی عن رجل یستحی عنہ ملائکت الرحمن میں اس آدمی سے کس طرح حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے آسمان میں بھی حیاء کرتے رہتے ہیں عثمان کے متعلق کے دیا رضی اللہ اور تب ہی تو جب اس پہ وار کیا گیا اور اس کی دیوی حضرت نائلہ نے جو جمپ لگائی اور اس کا دوپکتہ سر یہاں سر سے اتنا سر کے یہ فرنک والے بال تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنس ہوا گیا کہ خود تو اس کا بلٹ جا رہی ہے لیکن اس کے آنکھوں میں آنس ہوا گیا اس نے کہا کہ نائلہ آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا جمپ لگا کے میرا خون کرنا یہ اللہ کو اتنا نہ پسندیدہ نہیں جتنے آپ کے سر کے بال بے پردے ہونے اللہ کو نہ پسندیدہ عثمان کی حیاء والی بات رضی اللہ عنہ اگر ہم بھی دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اللہ رہاں فرمائے یا تو حجاب کی بات کرنا اور پردے کی بات کرنا کہتے ہیں مولی صاحب بھرے دقیانوسی ہیں مولی صاحب بھرے دقیانوسی ذہن کے آدمی ترقی آفتہ دور سے واقف نہیں خدا مجھے ایسے ترقی آفتہ دور سے واقف نہ کروائے آپ بھی آمین کہہ دیں ہمارے ماں اور بہنوں کے ایسے ترقی آفتہ دور سے جس سے بے حیائی تپتی رہتی ہے جس سے اللہ کے قانون اور فرمان کا خون ہوتا رہتا ہے جس سے پیغمبر کے قانون اور فرمان کا خون ہوتا رہتا ہے تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں پکا لگیا کہ حضرت عثمان نے ان کو کنونس کر کے معاہدے پر تیار کر دیا ہے اور انہی کا نمائندہ ان کے ساتھ آگیا اس کا نام تھا سوہیل ابن عمر مشرقین کا نمائندہ بن کے سوہیل ابن عمر بلے پالیٹیشن ٹائپ کے سردار تھے وہ آگئے آگئے جی بیٹھ گئے اب وہ بھی حقے پکے لے گئے حقے پکے لے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے شکایت کر دی کہ جی پانی سارا ختم ہو گیا نہ پینے کے لیے نہ گوڑے کے لیے نہ اونٹ کے لیے نہ پکانے کے لیے نہ وضو کے لیے نہ غسل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس ہے اے صحابی نے کہہ دیا میرے پاس ایک چھوٹا سا لوٹا ہے جس میں صرف اتنا پانی جو میرے تنہا وضو کے لیے کافی ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا لے آئے تو وہ لے آئے صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی پانچوں امیلیاں وہ اس طرح رکھ دی اور اس لوٹے سے پانچ ندیہ روانہ ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سارے برطن بردیں گسل کریں جن کو ضرورت ہو سواریوں کو بھی پلائیں اور برطن بروا دیں صحیح اب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وضو بنا رہے تھے جب وہ وضو بنا رہے تھے مثلا موں میں پانی ڈال دیا اور اس طرح ٹوپنا چاہا تو صحابہ کڑے تھے اس پانی کو اٹھا ہٹا کر بدن پہ ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں ڈال دیا اور اس طرح صحابہ نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو پانی لگ جاتا اس میں خوشبی پیدا ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر صحابہ نے وہ بھی اپنے بدن پہ لگا ہے تو اس کافر نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا کہ میں نے تیسر اور تیسرہ کے دربار دیکھے ہیں بھئی مسئلہ ہی کچھ ہو یہ بادشاہی کا مسئلہ نہیں ہے یہ اکمرانی اور سیاست کا مسئلہ نہیں یہ عقیدت کا مسئلہ ہے وہ لوگ تو اس پہ جاننے شاہر کرتے ہیں اس کے توق کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے توق کو بھی اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں تو اس آدمی کے ساتھ مزید جنگ کرنے یہ ہوئے سے حماقت ہے عامقوں کی جنت میں رہنا ہے بارتک دی اس نے کہا کہ جی ایک معایدہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا بکارجی مردی خوشنوی صافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئی بل سے بیٹھ ہی مردی عرضی نوی صافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاکستان میں اس کیلئے کیا ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اسے عرضی نوی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کو خاص الفاظ آتے ہیں بارتک دی رضی اللہ تعالی نے قلم اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہین بن عمر نے اعتراض کر دیا کہ جی ہم اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں لیکن رحمان الرحیم تو ہمارے بہت سارے ہیں وہاں بہت اللہ برا پڑا ہے ہمارا کوئی رحمان ہے کوئی رحیم ہے کوئی سبتار ہے کسی کے پاس روٹی کا ڈیپو ہے کسی کے پاس پانی کا ڈیپو ہے کسی کے پاس بچوں دینے کا ڈیپو ہے وہاں بہت سارے ہیں اللہ کو صرف ہم اللہ مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتے تو یہ رحمان الرحیمہ پٹھائیں تو حضور علیہ السلام نے عیرہ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ میں صرف اللہ پہ اکتفا کرنے تو عیرہ علیہ السلام نے اسے ایریس کر دیا الرحمان اور الرحیم پھر لکھا ہیڈنگ حاضر مَا غَا عَدَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ وَسُحَيْلُ عَبْنِ عَمْرِ یہ وہ پیکٹ ہے یا ایگریمنٹ ہے جو محمد رسول اللہ اور سوحیل ابن عمر کے درمیان ہو چکا ہے تو اس نے پھر اعتراض کر دیا کہ جگلہ سارا اسی ایک جملے کے لئے رسول اللہ ہم آپ کو رسول اللہ تو نہیں مانتے آپ جو یہ لکھتے ہیں ہم کیسے بعد میں کیسے بعد میں دسخط کروں گا دسخط کر کے تو اس کے جتنے سارے کنٹینز ہیں ان ساروں کو میں نے افرو کر دیا جبکہ میں آپ کو رسول اللہ تو نہیں مانتا اب ہمارے بائی ہیں ہمارے خزم ہیں ہمارے چہزاد ہیں سردار خاندان کے فرد ہیں سب کچھ ہیں لیکن رسول اللہ نہیں ماننا حضور علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ یہ ہٹا دیں حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جی میرا تو ہاتھ گربر کرتا ہے اس کو ہٹانے میں ریس کرنے میں حضور علیہ السلام کو سمجھ آگئی کہ یہ نہیں ہٹائے گا تو کہہ دیں مجھے دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ خطع ریس کر دیا اور کہا کہ اس کے بجائے لکھے ابن عبداللہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اور سحیل جو عمر کے بیٹے ہیں ان کے درمیان اور سحیل سے کہہ دیا کوئی اعتراض تھا نہیں اس نے کہا آپ ہمارے بائی ہیں عبداللہ تو ہمارے چچا جانتے ہیں آپ ہمارے چچا زاد ہیں پھر کہہ دیا کہ دیکھیں کہ یہ معاہدہ دس سال کے لئے کارا مد ہوگا بے آرٹیکل جی دوسرا لکھیں اس سال مسلمان حج کیا عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے آئندہ سال عمرے کے لئے آئیں گے کوئی اسلاح ساتھ نہیں لائیں گے الا آکے اگر ان کے پاس کوئی تلوار ہو تو وہ بھی اس کے غلاب میں اور نیام میں اندر ہو کوئی کلا ہوا تلوار یعنی شو نہیں ہوگا اس کا اس لے گا حضرت علیہ السلام نے فرمایا لکھ گیا تیسر آرٹیکل لکھ لیا کہ اس معاہدے کے پابن ہوں گے ہمارے الائز بھی جو آپ کے الائز ہیں وہ بھی پابن ہوں گے اور جو ہمارے الائز ہیں اتحادی وہ بھی پابن ہیں اور چوتہ لکھ لیا کہ جی اگر ہمارا کوئی مفرور آپ کے پاس آگیا مسلمان ہو کے تو آپ نے وہ واپس کروانا ہے اور آپ کا کوئی ہمارے پاس آگیا تو ہم واپس نہیں کروائیں گے حضرت علیہ السلام نے فرمایا لکھیں حضرت علیہ السلام نے اس طرح قلم اٹھایا جس طرح آدمی ہسٹیٹیشن محسوس کر رہا ہے یعنی اس کے دل میں تھا کہ یہ ناقابلی تسلیم شرط ہے اور اس زمانے میں جبکہ مشرقین مکہ رسول پانچ سے ڈر رہے تھے کہ اسلامی ریاست اتنی تیلی ہے نجت تک شام تک بہیر آمار تک اور مکہ تک اور کوئی قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی ہے نہیں بات ذہن میں آ رہی بات ذہن میں آ رہی اور وہ پر تول رہا ہے کہ کیسر کو چیلنج کریں اور کیسرہ کو چیلنج کریں تو مکہ والے کوئن ہوتے ہیں موڑی گاجر وہ دور سے ایسی شرط تسلیم کرواتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہیجیٹیشن اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو قریب بیٹے تھے اس کو تو ایسے موقع پر خواہ موش ہونا ہی نہیں تھا اس نے کہے دی ہم جن نہیں کرتے معاہد ہم جنگ کرتے ہیں لڑتے ہیں کون ہے مائی کالال جو ہمیں منا کرے اللہ کے گھر جانے سے حضرت علیہ السلام میں اس قرآن سے پکر دیا کہ آلیکب الوقار والسکینتی ابن الخطاب آرام سے دوٹ جائیں خطاب کے بیٹے کہ بزر کو کسی پر غصہ آتا تو پھر اس کے باپ کا نام لیتے کہ آلیکب السکینتی والوقار ابن الخطاب خطاب کے بیٹے آرام سے بیٹے ہیں صحابی کو پتہ لگ جاتا کہ حضور کو میری بات اچھی نہیں لے گی تو ایتو عمر رہی رہا تھا بیٹھ گئے چودہ سو کے چودہ سو صحابہ سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب نے کہہ دیا کہ یہ جنہ قابل تسلیم شرط ہے یہ تو ہم تسلیم نہیں کریں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا ہم جی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ابو بکر پہ تو ڈائریک ریفلیکشن ہوتا رہا حضور کے خیالات کا جب استاد اور شاگرد بلکل ایک ایک دوسرے کے قریب اتنے عقیدت کے اساس پہ تو پھر ان کے ریزز وہ ایک دوسرے پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں استاد کے ریزز وہ شاگرد پہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں تو حضور کے بکر اتا تو اتنا قریب ہو چکا تھا کہ وہ ریزز ریفلیکٹ ہوتے رہے پھر پہ بکر نے کہہ دیا جی ہم تسلیم کرتے ہیں چودہ سو کے چودہ سو صحابہ نے کہہ دیا جی ناقابل تسلیم ہے ہمیں گزدر بنا رہے ہیں ہمارے مفرور کو واپس نہیں حضور علیہ السلام نے ہر چند انہیں کمنٹس کروایا کہ جی جو ان کا آئے گا مسلمان بن کے ہمارے پاس ہم واپس کریں گے اس کو تکلیف ملے گی تو پھر اس کو عجر ہی ملتا جائے گا ریوارڈ ملتے ہیں اور جو ہمارا بدبخ ان کے پاس چلا جائے گا مرتبہ ہو کہ ہم کافر کو کیا پر کیا مانگیں گے ان سے کہ کافر ہمیں وہاں آیا کر دے شکر ہے کہ چلا گیا لیکن وہ لوگ کمنٹ ہیں نہیں جی جی جو ہے پولٹیکلی پولٹیکلی اور سیاسی اعتبار سے ہمیں کورڑ اور بزدل بنا رہے ہیں ماننے والی بات ہے نہیں حضور علیہ السلام نے صرف یہ کہہ دیا کہ حاضر امدنی ربی یہ حکم میرے پروردگار کا ہے صحابہ خاموش ہو گئے حضرت علیہ دلتہ میں لکھ لیا سائن ہو گیا چلیجئے اب احرام بھی باندھا گیا ہے قربانی کو اپنے کرنی ہی ہے قربانی تو احرام باندھنے کے فوراں بعد قربانی نے یہ سر کاٹنا سر کاٹنا یہ تو آپ کے اوپر فوراں کیا ہوتا ہے نازم ہو جاتا ہے تو جی حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ اپنے سر کے بال کٹوا دیں صحابہ اتنے آزردہ تھے کہ کسی نے بھی حرکت نہیں کی کہ اس طرح اٹھائیں اور بال کٹوانے شروع کر دیں حضور علیہ السلام بھی آزردہ ہو کے آزردہ میں خیمد اس سفر میں آپ کے ساتھ کی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہے حضرت امی سلمہ اور حضرت امی سلمہ یہ خواتین میں پہلی مہاجر ہیں کون ہے یہ پہلی مہاجر ہیں یہ اور اس کا شوہر ابو سلمہ اور ان کا بیٹا سلمہ چھوٹا تھا ابو سلمہ امی سلمہ اور سلمہ یہ تینوں سب سے پہلے مہاجر تھے مدینہ کی طرف اور جب یہ روانہ ہو گئے یہ روانہ ہو گئے تو یہ خاتون جو تھے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قبیلے والے دور کے انہوں نے راستہ رکھوایا اور ابو سلمہ سے کے لئے کہ آپ بڑے چھلے جائیں اور اپنے بیٹے کو بھی لے جائیں لیکن ہماری بہن نہیں جائے وہ غیر مسلم تھے تو امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی انہوں نے بن کر کے وہ لائے اور گھر میں تکریف سے رہی اپنی بائیوں کے ساتھ اور اپنے عزیزوں کے ساتھ صحیح اور روتی رہی اپنے بچے کے لئے چھوٹا بچہ تھا دو سال کا جو وہاں شوہر کے پاس تھا اور یہ یہاں رہی تھی ایک سال بعد پھر کسی نے سفارش کروا کے امی سلمہ کو رہا کروایا کہ یہ چلی جائے لیکن تیری حجرت کا ارادہ امی سلمہ اور حضور علیہ السلام جو ابو سلمہ وفاد پا چکے حضور علیہ السلام نے امی سلمہ سے نکاح کر رہا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے اللہ کے لئے سب سے تیرے حجرت کو لبے کے لئے تھا یہ امی سلمہ اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ تھی تو حضور علیہ السلام آزردہ خاتر ہو کے آگئے اپنے ٹنٹ میں بیٹھ گئے کہ امی سلمہ یہاں تو ایسا مسئلہ تھا کہ میں ارادہ کرتا تو صحابہ جان نچاور کرتے ہیں حج میں نے کہہ دیا کہ بال کٹوائیں وہ بیٹے ہوئے ہیں اور تو حضور علیہ السلامہ نے کہہ دیا کہ حضرت ان کو اس ناقابل تسلیم شرط سے اتنی عذردگی ہوئی ہے کہ ان کے عصاب نے جواب دے دیا ہے وہ آپ کی نفرمانی نہیں کر رہے ان کے عصاب ان کو پشت نہیں کر رہے کہ وہ اٹھ جائے اور یہ کام شروع کر دیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے عصاب کو میں کیسے زندگی دے دوں نہیں زندگی تاکہ غور کٹ شروع کر دیں تو حضور علیہ السلامہ رضی اللہ تعالی نے کھیل دیا کہ عصاب بات ہے آپ باہر میدان میں بیٹھ کر اپنے بال تناشتہ شروع کر دیں اور پھر دیکھیں کہ ان میں وہ جذبہ ایمانی پھر ابر آتا ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ سے شروع کر دیا سارے صحابہ اور گئے بھائی آئے ہیں بال کٹو آئے ہیں مسئلہ ختم بات ذہن میں آ رہی ہے بات اب کیا ذہن میں آ رہی ہے یہ سورہ علمائدہ اسی واقعے کے منظر میں نازل ہو چکے اس میں پیچھے آ رہا ہے اس میں پیچھے اسی کا تذکرہ آ رہا ہے اب وہ ناقابل تسلیم معاہدہ سورہ فتح جو آپ نے نکالی تھی بلکل ابتداء اِنَّا فَتْحَنَا لَكَ فَتْحَمُ مُبِيْنَا اِنَّا فَتْحَنَا لَكَ فَتْحَمُ مُبِيْنَا تاقیق ہم نے فتحہ دے دیا ہے آپ کو میرے پیغمبر فتح مبینہ ایک ظاہری فتح یہ کلیر فتح ہے اب وہ سلح خودِبیہ جس میں یہ شرط لکھی گئی ہے آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا واپس بجوا دیا مدینہ منورہ شرط ناقابل تسلیم آپ سے منوائی گئی یہ فتح تھی یا شکست یہ شکستی شکستی حتیٰ کہ حضرت عمر جیسے مضبوط دلگردے کے مالک حضرت عمر بکر کے پاس آئے اس کے ٹینٹ میں اور اسے کہا کہ یہ عبا بکر الاسناح علی الحق ہم حق پر نہیں ہیں حضرت عبا بکر رضی ارطانہ کیا آف کورس تو کا آلیس آلیس آل مکہ تَالباطل آل مکہ باطل کے نہیں ہیں انہا کہ آف کورس وہ ہیں اس نے کہا کہ آلیس آلہہ ووالواحد اللہ کریم صرف ایک خدا نہیں ہے اس نے کہا آف کورس آلیس آلیس آل بحسول محمد اس کے نمی نہیں ہے اس نے کہا آف کورس حضرت عمر نے کہا ہم جو لڑتے ہیں اللہ کے لیے نہیں لڑتے اس نے کہا اللہ کے لیے لڑتے ہیں حضرت عمر نے کہا ہم کیوں تسلیم کرتے ہیں لڑنا کیوں نہیں جاتے جو اللہ چاہیے حضرت عمر نے ایک جملہ اسے کہہ دیا اور وہ حضرت عمر کے دماغ کو ٹک کر گیا کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم حق پر ہیں ہمارے اللہ ایک ہے اور ہمارے نبی حق پر ہیں تو کیا ایسے نبی جو اس اللہ کے پیغمبر ہیں اور دین حق کو لیے ہوئے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ باطل بات ہوگی یا حق ہوگی مثلا تو عمر کو بات کلک کر گئی اس نے کہا استغفراللہ لزیمالدین اور پہ عمر فرماتے ہیں کہ میں عمر بل نفل نماز کرتا رہا صدقات کرتا رہا صدقات کرتا رہا صدقات کرتا رہا کہ خدا اندہ اس وقت جو میں نے حرکت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بری لگ گئی ہوگی اور خدا اندہ جب آپ کا حکم تھا تو آپ کو کتنہ برا لگ گیا ہوگا حق عمر فرماتے ہیں کہ تاجت کے لیے اٹھ کے میں روتا رہا کہ خدا اندہ میری وہ کو تاہی معاف کروارے حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں تھا حق عمر کی رائے تھی اس نے ظاہر کر دی اور اس کے ایمانی غیرت کا تخاظہ تھا لیکن حق عمر کو یہ ہے ایمان والی بات کہ مبادہ رسول اللہ نے محسوس کیا ہوگا وہ آزردہ خاطر نہ ہوگئے ہوں گے اور رسول اللہ آزردہ خاطر ہوگئے تو آدمی کا تو بغر برگ ہو گیا پیغمبر خفا ہو گیا تو رہا کیا کچھ پھر اللہ راضی جا سکے گا اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ جب میں آپ پر غصہ ہو جاؤں تو فوراں آپ کہہ دیں کہ حضر باللہ من حضبی و حضب رسول میں پناہ مانگتا واللہ کے غصے اور رسول کے غصے سے اور رضی تو باللہ ربن مجھے اس پر خوشی ہے کہ اللہ میرے ربن محمد میرے رسول ہے اور اسلام میرے دین ہے تو اللہ کا غصہ وہ رکھ جاتا ہے اللہ کا غصہ وہ آپ کو اپنے غزاب اور اپنے غزب سے محفوظ کر دیتا ہے تو آپ اللہ کریم نے فرمایا کہ تی تو بظاہر شکست لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا آیت پر ہے نا فتانا لکفت ہم مبینہ تاکہ کم نے کامیابی دے دی آپ کو ظاہر کامیابی اب ایک جنرل اور کمانڈین کے لیے اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بٹالین سے کہہ دے کہ ایڈوانس تو وہ فوراں ایڈوانس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ویڈرال اور ایزو ور تو وہ کوئی تعمل کیے بغیر فوراں پیچھے آجاتے ہیں ایڈوانس کرتے ہیں ایڈوانس کرتے ہیں یہ فورج کا کمال کہ کمانڈین کہیں کہ ایڈوانس ایڈوانس اور وہ کہیں کہ ایزو ور ایڈوانس کرتے ہیں آپ فوراں پیچھے آٹیں یہ ہے کمانڈین کی سب سے بڑی کامیابی بازہن میں آگئی بازہن میں آگئی کہ ابھی آپ کے ساتھ ہی کافی ٹرینڈ ہو چکے ہیں حالانکہ ان کے راستے میں تو یہ مشرقین مکہ مولی گاجر جیسے ہیں لیکن آپ نے کہی دیا کہ نو ایزو ور there is no fight اور نا قابل تسلیم شرط آپ نے قبول اونہ تاجی امن ناو سردکھنا اور جنہوں نے ابتداء میں بات کی ہے وہ استغفر اللہ کا ورد کر رہے ہیں اللہ کی بخشش مانگ رہے ہیں تو یہ ہے آپ کے لئے سب سے بڑی فتح انہ فتح نہ رکا فتح مبینہ تو یہ صورت یہ سنچے سلح حدیبیہ کب ہوا تھا سنچے اجری میں تو یہ صورت اس میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے تو یا سنچے اجری کے آخر میں نازل ہوئی یا سنسات اجری کے شروع میں نازل ہوئی کہ آپ لوگوں نے آئندہ سال اس عمرے کا قضا کرنا ہے اس عمرے کا عمرہ ادا کرنا واجب ہے یا سنت سنت نفل سنت اور نفل یہ ایک کٹیگری کی چیز ہے لیکن ایک کٹیگری کی ذرا اوپر اور دوسری کی ذرا نیچے تو جب آپ نفل کی نیت بان لیں گے ابھی آپ نے دو رکات نفل کی نیت بان لی مذہب میں آگئے آپ نے دو رکات نفل کا ارادہ کر لیا نیت بان لی اور درمیان میں کسی وجہ سے وہ نفل ٹوٹ گئی اس نماز کی تکمیل نہیں ہوئی تو اگر آپ آنے کے بعد نفل نہ پڑتے ہیں اپر کوئی واجب تو نہیں تھا لیکن جب آپ نے نیت بان لی آپ کی نیت کی وجہ سے وہ واجب ہو گیا بشروع اما بونی فرمت اللہ کے فقے کا ایک قائدہ جورس پلولیمز کا کہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے تو درمیان میں اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے اب کل کا روزہ رکھنا آپ کے اوپر واجب نہیں لیکن اگر آپ نے نیت کر دی رات کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے اور روزہ شروع کر دیا صبح کے بعد لیکن درمیان میں آگئے عزر جمیل آپ کے پاس صحیح آپ کے میمان بن کر بن بلائے بن بلائے میمان بن کر اور آپ نے میمان کی خاطر توازوں کے لیے اپنے روزہ کو تھوڑا اور اس کے ساتھ چھائے پی لی اس کے ساتھ چھائے پی لی تو آپ نے نفلی روزہ میں شروع کر دیا تھا اب اس کا خضا آپ کے اوپر واجب ہے بلائے زمان نفلو یعنی جب آپ نے نیت کر دی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اور آپ کے صبح ہو گئی صبح کی لائٹ آ گئی اٹمینز کہ یہ شروع کر چکے ہیں آپ روزہ میں تو اب اگر وہ روزہ آپ نہ رکھ سکے تو پھر آپ نے اس کی قضا ادا کر دی ہے کیونکہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے اب یہ عمرہ سنت تھا لیکن درمیان میں رہ گیا تو ان کے اوپر اس کی قضا واجب ہو گئی آئندہ سال جائیں گے تو آئندہ سال جائیں گے تو اللہ کریم نے ان کو حکم دے دیا اور ان کو طریقہ بتلا دیا کہ آپ نے جانا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا زیارت بیت اللہ کے لیے تو کیا طریقہ اپنا نہ ہوگا سورہ مائدہ کے اندر دوسری بات یہ ہے تیسری بات اب اسلام نے قوت اکڑی ہوئی ہے اور یہ ریاست پیل چکی ہے اب آپ کے سارے معاملات مذہبی معاملات خاندانی معاملات سماجی معاملات سیاسی معاملات بین الاقوامی معاملات یہ سارے کے سارے اسلام کے رنگ میں رنگیں ہوں گے سٹیٹ نہیں بنتی سٹیٹ ڈیولپ نہیں ہوتی تو اب باؤنڈ ہے کہ اپنے ذاتی معاملات اور اپنے خاندان کے معاملات اور اپنے بسات کے مطابق خرید و فروط والے معاملات وہ اسلام کے مطابق کریں لیکن جب اسلامی ریاست بن جائے تو آپ کے تمام معاملات معاشرتی معاشی آپ کے ایکنامکس آپ کا بینکنگ سسٹم آپ کے جو ڈیشری آپ کے نیشنل ایشوز اور آپ کے انٹرنیشنل ایشوز یہ سارے مست بی انگلائٹ آف اسلام توسور احمائدہ میں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے تیسری بات بس یہ دین قبول کرے محفوظ ہو جاؤ گے یہ دین قبول کرو گے محفوظ ہو جاؤ گے یہ اتنا زوردار جملہ ہے یہ اتنا زوردار جملہ ہے کہ اس کے پیچھے صرف ایمانی اور خدای قوت کار فرما ہے اگر آپ امریکہ واروں سے کہہ دیں کہ بس یہ دین قبول کریں محفوظ ہو جاؤ گے ورنہ ہم پہنچ گئے تو آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ وہ ایک نوکر میں اپنے مالک سے کہہ دیا کہ میری تنخواہ میں اضافہ کرو ورنہ تو اس نے ایک تپر لگائی کہ ورنہ کیا اس نے کہا پھر ورنہ اس پر گزارہ کریں گے ہماری بھی یہی صورت ہوگی کہ ہم پہنچ گئے تو وہ تپر دیں گے کہ چا پہنچ جاؤ گے تو کیا کرو گے اس نے سجدہ لگائیں گے اور کیا والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولی محمد وعری صحبہ معین اللہ مردم الحمد القرآن العظیم اللہ مذکر میں من القرآن ما نسینا وعلمنا من وما جائلنا وذکر میں تلاوتا وانا اللہ وانا انہار اللہ و خیرم حافظ سورہ بکرہ میں اللہ تعالی نے کہے دیا یا ایوہا الناس او انسانوں او بدو ربکم اللہ کو ایک مانو آل امران میں کہے دیا اللہ لا الہ اللہ ہوا الحی القیوم اللہ ہی ایک مقرآن میں کہے دیا اللہ کو ایک مانو آل امران میں کہے دیا مانتے ہو یا نہیں مانتے اللہ ہے ہی ایک پھر اس کے بعد سورہ نسان میں کہے دیا اتتقو ربکم اللہ سے ڈریو اللہ سے ڈریو اور یہاں ذرا اس سے ایک سٹپ آگے جا رہا ہے کہ او فو بل اوکود جو آپ کے ابلیجیشنز ہیں اسی کو پورا کرو ابلیجیشنز کو اللہ کریم نے اوکود کہے دیا اوکود یہ عاقت کی پلورل ہے اور عاقت کا معنی ہے کانٹریکٹ کہ آپ نے جو کانٹریکٹ کیے ہیں وہ کانٹریکٹ پورے کرو تو سارے کانٹریکٹسز میں آگئے ہیں سب سے اہم ترین کانٹریکٹ وہ ہم اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں جب ہم نے کہے دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں جو آپ کا حکم آئے گا محمد پاک کا حکم آئے گا ہم فالو کرتے رہیں گے تو ہمارے ابلیجیشنز ہیں ہر ایک حکم وہ مستقل کانٹریکٹ یہ شہادت گئے الفتح میں تدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو جب ہم نے کلمہ کیے دیا تو ہر ایک حکم وہ مستقل کانٹریکٹ ہے یا ایوہ اللہزین آمنو او ایمانوالو اوفو بالعقود آپ پورا کرو بالعقود تمام حقود اور تمام وعدوں کو سارے پرامیزز سارے کانٹریکٹس اور سارے ایگریمنٹس حقود جمعہ آقت کا ایگریمنٹس کانٹریکٹس پرامیزز پیکٹس جو کچھ بھی آپ کر چکے ہیں ایکارڈز چھار پانچ الفاظ ہو سکتے ہیں کانٹریکٹس پیکٹس ایگریمنٹس ایکارڈز جو سارے اور ابلیجیشنز پوری کریں حلت لکم بہیمت الانغام جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لئے بہیمت الانغام بہیمت الانغام چوپائے خاص قسم کے بہیمت الانغام چوپائے خاص قسم کے ادروائز گبہ بھی چوپایا ہے لیکن وہ حلال نہیں ہے گوڑا بھی چوپایا ہے چار پائے اس کے بھی ہیں لیکن وہ حلال نہیں ہے تو بہیمت الانغام بہیمیں خاص قسم کے چوپائے خاص قسم کے مگر وہ حلال نہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر یعنی جس کی حرمت آپ کو بتا دی جاتی ہے جن کی حرمت بتا دی جاتی ہے آپ کو اب قرآن کریم کے اندر تو آپ چار چیزوں کو پائیں گے کہ انما حرم علیکم علمیت بقرآن میں بھی گزر گیا آگے آنا ہے مائدہ میں بھی حرم علیکم علمیت مردار ناجائز ہے آپ کے لئے وَدْدَم رگو سے دینے والا خون حرام ہے آپ کے لئے وَلَحْمَ خِنزیر پورک حرام ہے آپ کے لئے وَمَاوَ إِلَّرِ اللہ کے علاوہ جس کی بھی منت مانی جائے وہ تو مردار سے بھی زیادہ حرام ہے نظر اور نیاز یہ دونوں ایک کی معنی بتا ہے اب اگر آدمی زبع کرتے ہوئے کہتے بسم اللہ و محمد اللہ اور محمد کے نام سے وہ مردار ہو جاتا ہے ابھی آپ کے کھان کھل جائیں گے انشاءاللہ اب عقود کے میں نے کتنے معنی کر دی سارے ایکارڈ کانٹریکٹ پیکٹ اگریمنٹ پرامیزز ابرگیشنز یہ سب کچھ یہ آپ پوری کریں اوحلت لکم بہیمت الانغام حلال کیا گیا آپ کے لئے خاص قسم کے چوپائے مگر وہ نہیں یتلا علیکم یتلا علیکم جس کی تلاوت کی جاتی آپ کے اوپر کے حرام ہے یتلا علیکم جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر جو پڑھایا جاتا ہے آپ کے لئے کہ وہ حرام ہے قرآن قیمت تو چاری چیزیں حرم علیکم المیت والدم رسول پاچ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رسول پاچ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہ کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایک ایسا شخص ملے جو پیٹ برواہ کے برا پیٹ یعنی خوب کائے پیئے ناظو ناغم میں رہے عالی عریقت اور کشن میں بیٹا رہے کشن میں بیٹا رہے اور آپ اسے میرے حدیث کے مطابق کوئی بات بتائیں گے تو وہ کہے گے لا عجد ذالک فی کتاب اللہ یہ قرآن کے اندر تو نہیں ہے تو حضور پاک نے فرمایا وَإِنَّمَا اُوْتِتُ الْقُرْآن وَمِسْلَهُمَهُ مجھے اکیلہ قرآن تو نہیں گیا قرآن جیسا اس کے ساتھ اس کی تشریع بھی دے دی گئی اور فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهُ مِسْلَمَ حَرَّمَهُ اللَّهُ جو چیز اللہ کے پیغمبر نے حرام کر دیا وہ ایسا حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام کر دیا اگر ان یہ کہیں کہ رسول کی وہ بات اس کی وہ امیت نہیں جو قرآن کریم کی ہے پھر قرآن کریم کی بھی امیت نہیں رہتی کیونکہ قرآن کو اللہ نے ہمیں ریٹن شیپ بھی جو آیا نہیں اسی پیغمبر کی زبان سے نے کلام نے کہا قرآن کیونکہ اس نے بتا دیا تو جس پیغمبر کی زبان کو آپ اے جگہ اپنو کر چکے ہیں تو وہ يفرقون بین اللہ ورسلی اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے پیغمبر اور میرے کلام کے درمیان یہ افتراک کرتے ہیں اولائقہ هم القافرون حتی کافر بھی اس بندے کا نام اللہ نے اللہ کریم نے فرمایا کہ کافر اسی بندے کا نام ہے اب کہاں پڑایا گیا قرآن کریم میں قرآن کریم میں تو اللہ کریم نے حلال قسم کے جانور ذکر کر دیئے سورہ انہام میں آرہا ہے آپ سورہ انہام نکالیں اس کے بعد سورہ بات شروع رہا ہے دیکھ لیا شژخ Budget شکریہ شکریہ آرہ کے شکریہ بن